اسلام علیکو جناب آج آپ کے لئے چکن پاسٹر کی ریسپی لے کے حاضر ہوں بنانے میں بہت آسان لیکن جناب کھانے میں انتہائی لزیز بہت ہی زبردست ریسپی ہے ہٹلی کی بے حد مشہور ریسپیوں میں سے ایک ریسپی ہم نے سب سے پہلے فرائنک پین میں پانی کو گرم کرنا ہے آدھا جڑ پانی ہم نے لیا ہے اس کو ہم میڈیم فلیم کے اوپر گرم کریں گے اور اس میں جناب ساتھ میں ہم دو ٹی اسپون نمک کا شامل کریں گے ون ٹی بلی سپون وائل کا بھی ہم نے شامل کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں جناب ہم نے پاسٹہ ایڈ کرنا ہے پاسٹے کو ہم نے تقیباً دس منٹ کے لئے اس کو وائل کرنا ہے اور پاسٹے کو وائل کرنے کے لئے ہم چھوڑیں گے دس منٹ کے لئے اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اور اس کے بعد جناب آ جائیں گے ہم اپنی سبزیوں کی تیاری کی طرف ہم نے ایک کیبیج لیا ہے اس کیبیج کے ایک حصے کو ہم نے جولین کٹ میں اس کو کاٹ لینا ہے یہ دیکھیں شراب جولین کٹ میں ہم اس کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں احتیاط کیجئے گا نائف شاپ ہوتا ہے انگلیوں کو اپنے بچاتے ہوئے اس کو کاٹیے گا ٹھیک ہے یہ لیجئے شراب کیبیج ہو گیا ہمارا تیار اب اس کے بعد ہم نے پانچ ادت گاجر لیے ترمیانے سائنس کی اس کو سب سے پہلے اس کا اسکن کو ہم اتار لیں گے اسکن اتار کے پھیک دیں گے اور اس کے بعد جناب اس کی بھی ہم جولین کٹ گاجروں کو ہم کاٹ لیں گے ٹھیک ہے پانچوں گاجروں کو ہم نے اس طریقے سے کاٹ لینا ہے اس کے جولینز بنا لینا ہے اور جناب گاجر ہو گئے ہماری تیار اب جناب باری ہے سپائسز کو تیار کرنے کی نک نمک ہم نے شامل کیا اس کے بعد جناب کالی مرچے ہم اس میں دو ٹی سپون شامل کریں گے نمک ہم نے ون ٹی سپون لیا پیپرکا ون ٹی سپون ہم اس میں شامل کریں گے اور گارلک جنجر کا پیسٹ ہم نے ون ٹی سپون شامل کر لیا ڈائک ڈارک سویا سوس ہم نے ٹری ٹری سپون اس میں شامل کیا وینگر کو شامل کریں گے اور بکھایا ہم اس میں مسالے شامل کریں گے یہ لیچے جناب سب سے آخر میں ہم نے سراشہ اس میں شامل کر لیا اور اس کو ہم بہت اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد جناب چار ٹی سپون ہم نے آئل کا فرائنگ پین میں ڈالا اور اس میں کیبیج کو ہم اس میں شامل کر کے دو منٹ کے لیے اس کو ہم فرائی کریں گے ٹھیک ہے اس کو دو منٹ کے لیے سوتے کر لیں گے اس کو فرائی کر لیں گے فلیم کو ہم نے لو پہ رکھنا ہے اس بات کا خیال رکھے گا میڈیم یا ہائپر فلیم ہوگا تو یہ کیبیج جلنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد جناب ہماری باری ہے گاجر کو شامل کرنے کی گاجر ہم نے شامل کیے اگر اس کو اچھی طرح مکس کریں گے گاجر کو مکس کرنے کے بعد اس کو دو منٹ کے لیے ہم اس کو بھی فرائی کریں گے کیبیج کاجر ہو گئے ہماری تیار جناب اس کے بعد ہم اس میں دو سو پچاس گرام ہم نے جو وائل چکن تیار کر کے رکھا ہے اس کو شامل کریں گے چکن ہو گئے جناب ہمارا شامل اس کو بھی ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے جناب یہ آپ کا اپنا چینل ہے نیا چینل ہے اس کی سپورٹ کی آپ کی ضرورت ہے اس کو سپورٹ کیجئے اگر آپ کو اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیجئے کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے اب جناب اس میں سپائسز ہم شامل کریں گے سپائسز شامل کرنے کے بعد اس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اچھی طریقے سے مکس کریں گے کہ سپائسز ہمارے تمام جو ہمارے اجزہ ہیں بشک اس میں بہت اچھی طریقے سے مکس ہو جائے اب جناب باری ہے اس میں وائل پاسٹا شامل کرنے کی یہ لیجئے جناب پاسٹا ہم شامل کرتے چلے جا رہے ہیں پاستہ شامل کرنے کے بعد اس کو ہم دو منٹ کے لیے فرائی کریں گے اگین چولے کو ہم نے لو ٹو میڈیم فلیم کے اوپر رکھا ہے ہائی فلیم پر نہیں فرائی کریں گے ورنہ ہماری دش جمنا شکر ہو جائے گی چنام اس کو فرائی کرتے چلے جا رہے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ہمارے پاستہ کا کلر آ رہا ہے سو کلر فون انشاءاللہ کھانے میں بھی اتنا ہی لذیذ ہوگا لیجے جناب پاستہ ہوگیا ہمارا تیار اور اس کو ٹائم ہے آپ ڈش آؤٹ کرنے کا اس کو ڈش آؤٹ کرتے اور انشاءاللہ اس کو پھر پاستہ کو انجوائے کریں گے امید جناب آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجئے چینلن کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ تک سبسکرائب نہ کیا ہو اور ہاں بیل آئیک ہون کا بٹن ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو نئی نئی ویڈیوز ملتی رہے جناب سب سے آخر میں اس کو گارنش کریں گے اگر این اوپشنل سٹیپ آپ کے چپ کے ساتھ گارنش کریں یا سرچہ کے ساتھ گارنش کریں it's entirely up to you جناب یہ آپ کی فائنل پروڈیکٹ فائنل ڈشوی تیار مجھے اجازت دیجئے اپنا اپنے گھر والوں کا خیال لکھئے take care اللہ حافظ